سن پندرہ ہجری کے اندر سن پندرہ کے اندر یہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آ گیا کب سن پندرہ کے اندر اسلام کون لائے پہلے امام محریف علیہ وقت اسی میں ہوئے اسی میں پیدا ہوئے اور سن پندرہ کے اندر اسلام آ گیا ہمارے گستان اور اس کے بعد سن باندرے کے اندر خلیفہ ولید ابن عبد الملک جس کا ایک گورنر حجاج ابن عصف ستفی اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہیر صلی اللہ علیہ کے لئے محمد عمد قاسم 19 سال کے تو ان کی کماندی آیا یہ واقعہ کبکہ ہے سن باندے کا اس وقت ابن عریفہ کی عمر کتنی تھی یہ آنے والے کون آئے امام کے ماننے والے نہیں یہ حدیث کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے آئے اسلام اس طریقے سے آئے سن پندرہ کے اندر سے شروع ہوا سن بانوے کے اندر یہ لوگ آئے اور سن بانوے سے لے کر سلسلہ چلتا ہے سن پنچانوے تک مسلسل تین سالوں تک یہ اسلام ادھا آتا رہا اچھا ہم معاملہ رہا حضرت خواجہ جمعیرین احمد اللہ علیہ خواجہ جمعیرین احمد اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن پانسو چھتیس کے اندر اور انتقال ان کا ہوا سن چھے سو پیٹس کے اندر اچھا یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے جو پیر تھے عثمان حارونی مرشک ان کے عثمان حارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے سلام کرو سلام بھیجو دیکھو یہاں ایسا ہوتا ہے نا پیر آنمی پرند مریدہ بھی پر آنمی پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں کہا کہ سلام کر میرے بچے کہا کہ سلام علیہ تمہیں سید المرسلین سلام ہو تم پر اے سید المرسلین قبر سے آواز آئی وعلیقم السلام یا سلطان الہم پیران می پرند مریدانی پران پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطان الہم اچھا پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے لاہور سے یہ ملتان آئے اور ملتان کے اندر یہ پانچ سال تک رہے وہاں انہوں نے سنسکرٹ سیٹھی سنسکرٹ کے مائر تھے اوزاد میرے ساتھ جی راچ پوتھ لوگ آئے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرٹ بٹھی تھے سنسکرٹ زبان کے مائر تھے ہو جی سنسکرٹ زبان کے مائر تھے ہو اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا بلکل صحیح نہیں ہے یہ اس لئے کے بعد حدیث کے خلاف ہے حدیث 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 پاکو ایسے کتاب الفضائی کے اندر لائے حدیث ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد ایدم کا سردار اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی نہیں اور جب قبر پھٹے گی نہیں تو جواب پاہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا حدیث پاکو ست ثابت ہوا کہ یہ کہانی بڑا لی گئی ہے پیرانی پرند پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں اور غزنی آئے غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب نے آئے یہ بھی بالکل جھوٹی باتیں ہیں غلط باتیں تو کہا گیا کہ آپ دن دستان جائیے آپ دن دستان آئے دلی آئے اس وقت پرتوی راج جو ہے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے ملاقات کی اور انہوں نے عجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا اور آج وہیں وہ آسو دے خات تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجہ کرنا جی اگر وہ راج پوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہو سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرد کے اندر میران کرتے ہو کیسے کہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کچھ عمال لینا مجھ سے درخواست کرنا میری بگری بنا دینا یہ کیسے سال جو بات تمہیں نے کہی گی تو کب آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ پانسو چھیاسی میں ملتان گئے ہیں لاہور سے اچھا اور ملتان پانچ سال ہیں تو چھیاسی کے اندر پانچ سال اور پڑا دیتے ہیں یہی کوئی پانسو بانگے وغیرہ کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسو سالزار اور اسلام تو پہنچا ہے سن پاندرہ کے اندر آگیا تھا صحابی آگے تھے اور یہی نہیں بلکہ محمد میں قاسم آگے تھے سن بانگے کے اندر جی اور تین سال تک ہی نہیں رہے اور ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا آپ حافظ امات الدین عملے کفیر کی البنائے والنہائے پڑھئے اور ابھی میرے عزیز عطل غفار نے اس کو ویکی پیڈیا سے نکالا جو ایک مستمت انسائرکل پیڈیا ہے اس کے اندر نکالا تو اس کے اندر یہ نکھا ہوا ہے کہ موجزہ شکل کمر نگر اپنے حارس آیا آس اپنے وائل سہمی آیا ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو یہ چاند چودنی کا جمعہ کہا ہے اس کو دو ٹکلے کر کے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجھنے مبارک چاند کی طرف اٹھائی چاند دو ٹکلے ہو کر کے ایک ٹکلہ جبل قوک و بیس پر ایک ٹکلہ جبل قیق آن کے اوپر ٹھہر گیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے حقیقت یہ کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آسمان سے اگر فرشتوں کو اٹھتا ہوا دیکھ لے یا مردوں سے بات کرنے لگے وہ ایمان نہیں لائے اگر آدمی حق کو ناقبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اٹھتا ہوا دیکھ لے یا مردوں سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لائے لائیوں میں ہو ایمان نہیں لائے جی تو جب یہ شاہ دو ٹکڑے ہوا جی اس وقت کیرالہ میں ایک جگہ کا نام ہے پوڑن گلور نا پوڑن گلر ایسا پوڑن گلر پوڑن گلر نام ہے اس کا وہاں ایک راجہ تھا چیرامن پیرومل جی اور ان کے خاندان کے ابھی ایک صاحب موجود ہیں ان کی تصمیر بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیجے آپ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے وہ اسی خاندان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں جی تو یہ راجہ اپنی بیوی کے ساتھ ماں زوجت ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھت کے اوپر گھوم رہا تھا اچانک اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر دیکھا کہ چاہ دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا بڑا حیرت زدہ ہوا اور پھر اسے تفتیش کی فتح چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے فوراں مکہ کی طرح سفر کیا وہ آئے امان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا وہ آپاں چب ہوئے عدل کے مقام پر عدل کی بندرگاہ کو پر بیوار ہوئے اور انتقال کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے جن کا مالک اپنے دینار ہے مالک اپنے دینار کے قبر یہ منگلور کے کہیں آس پاس ان کی قبر موجود ہے وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر کے جاؤ دیکھئے یہ بات کب کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے ابھی مدینہ نہیں آئے اسی وقت یہ آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجید کا نام ہے مجید چہرامن یہ مجید کا نام ہے مجید چہرامن پیر اومل یہ مجید ابھی موجود ہے میں نے پورا نکال ہے اس کا عجیب و غریب مجیدش ہے اور اس کے امید چراغ ہے ایسے عجیب و غریب قسم کا چراغ ہے یہ بتاتے ہیں کہ اسی دن اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی سن چھے کے بعد یہ مجید کہرالے میں پڑائی گئی اب یہ کہنا کہ اگر ایسوں کے دمانے سے پہلے حدیث اپنی مجید بتا ہے ہم پوچھتے ہیں کسا نصی سے پہلے کسی مجید آپ جواب دو حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیار ہے قرآن و حدیث کے روشنی ہے تو حضرتِ خواجاج میری آئے ہے تقریباً پانسو بیانوے کے اندر اس سے پہلے ہی اسلام یہاں سے پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کہا اسلام پہلا ہے یہ بات پائے تحتی کو نہیں پہنچتی بتا ہے چلا کہ سب سے پہلے کتاب سنت کی شواہی کتاب سنت کی روشنی آئی ہے